محولیات کے تحفظ اور وسائل کو محفوظ بنانے کے لیے گزشتہ کچھ عرصے سے فیشن کی دنیا میں سٹین ایبل فیشن کی استلاح کا استعمال کیا جا رہا ہے مذکورہ استلاح کو استعمال کرنے کا مقصد فیشن انڈسٹری میں بننے والی مصنوعات کا بار بار استعمال کرنا ہے اور ساتھ ہی اس کا مقصد ایسی مصنوعات کو تیار کرنا ہے جو مختلف مواقع پر استعمال کی جا سکیں سٹین ایبل فیشن کی استلاح کا مقصد فیشن کی دنیا میں کپڑوں جوتوں اور دیگر چیزوں کو متحدد بار استعمال کر کے وسائل کو محفوظ بنانا اور محولیات کا تحفظ ہے اسی زمن میں دنیا بر میں گزشتہ چند سال سے سٹین ایبل فیشن کی استلاح کا زیادہ استعمال کیا جانے لگا ہے اور بڑے ادارے فیشن کی مصنوعات کو متحدد بار استعمال کرنے کی حوصلہ افضائی بھی کر رہے ہیں اسی استلاح پر ادارہ منشا پاشا نے بھی ٹویٹس کرتے ہوئے لوگوں کو آسان الفاظ میں سمجھایا کہ دراصل سٹین ایبل فیشن کیا ہے اور اسے فینسی نام دے کر لوگوں کو کیا سمجھانے کی کوشش کی جا رہی ہے منشا پاشا نے اپنے ٹویٹ میں لکھا کہ دراصل سٹین ایبل فیشن صدیوں سے چلے آ رہے ہیں اور یہ دیسی فیشن کا نیا فینسی نام ہے ادارہ نے لکھا کہ آج کل سٹین ایبل فیشن اس لیے ٹینٹ بنا ہوا ہے کیونکہ اسے فینسی نام دیا گیا ہے لیکن در حقیقت یہ وہی ہمارا پرانا دیسی فیشن ہے منشا پاشا نے لکھا کہ ہمارے بزرگ ہمیں کہتے تھے کہ چیزوں کو ضائع مت کریں اور کپڑوں کو الگ الگ تقریبات میں استعمال کریں انہوں نے اپنی دوسری ٹویٹ میں انکشاف کیا کہ ان کی بہنیں ایک دوسرے کے کپڑے پہن کر بڑی ہوئی ہیں منشا پاشا نے انکشاف کیا کہ ایسا ہی کچھ مقبول ٹرامے زندگی گلزار ہے کہ شوٹنگ کے دوران بھی ہوا جب انہوں نے سنم سعید کے کپڑے پہنے اور سنم سعید نے سنا سرفراس کے کپڑے پہنے انہوں نے ٹویٹ کے آخر میں لکھا کہ مقتصر بات یہ ہے کہ دیسی فیشن ہی دراصل سٹین ایبل فیشن ہے ناظرین سٹین ایبل فیشن کی استعمال کے حوالے سے آپ کیا رائے رکھتے ہیں ہمیں بتائیں کمنٹ سیکشن میں اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر لازمی کلک کریں تاکہ آنے والی تمام ویڈیوز آپ کو بروقت محصول ہو سکیں